تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا گناہ نہیں چھوڑا گویا غیبت نہیں چھوڑی بدی نہیں چھوڑی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکہ پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لاللہ کم تتکون تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں اس کو پھر اس منصب کے تقاؤں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں ایک باپ ہوں اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا اب آپ سرپرست ہیں سربراہ ہیں